جی اسلام علیکم تمام دوست امیدہ سب خیرے سے ہوں گے اور پرافیٹ مٹریٹ کر رہے ہوں گے جو انلیسن میں نے آپ کو دیئے تھے کہ گولڈ ڈاؤن ہے ایریا میں نے بتا دیا تھا 69 کا میں نے ایریا بتایا تھا گولڈ گیا ہے 74 تک 69 74 50 پپس کا فرق ہے تو گولڈ 74 تک گیا اور وہاں سے جو گیرا یہ پھر واپس کان تک گیا 55 تک گیا گولڈ 74 سے 55 جو کہ میں نے ایریا بتایا تھا 69 اگر آپ نے 69 سے سیل لیا ہوگا اور 55 تک گولڈ آیا ہے تو کتنے پپس ہوئے 90 پلس 50 یہ بھنگیا بھئی 140 پپس گولڈ موف کر چکا ہے اور میں آپ کو بتا دوں گولڈ ابھی بھی ڈاؤن ہے اس وقت چارٹ اور بنا تھا تو میں نے اسے تھوڑا اس ٹائپ کا سیمپل چارٹ بنا دیا میں نے کہا چلو آپ کو سمجھ آ جائے ایڈ اب پرائیس ایکشن چارٹ ہے یہ ٹھیک ہے پرائیس ایکشن بھی بہت پاورفول میتھڈ ہے کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آئی سی ٹی نہ آئی سی ایس ایم سی اپنے کورس کو لے کے چلیں آپ کا اپنا کورس ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو کریں جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے سیمپل ہے بریک آٹ سٹریٹیجی ہے پرائیس ایکشن بریک آٹ ہوگا تو انٹری لین نہیں ہوتا تو نہ لیں یہ ایک فنڈ ہے اب دیکھیں پیچھے والی جو کینڈل ہے یہ ٹائم فریم مور پاس ایچ فور ہے ایچ فور کی پریویس کینڈل جو کہ بند ہو چکی ہے وہ ایک انگلفنگ کینڈل ہے ایک کینڈل نہیں والکہ چار پانچ کینڈل کو اکرتے اس نے انگلف کر لیا اور اتنا مومنٹم ہے سیلز کا سیلرز کا تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی گولڈ بائے جائے گولڈ سیل ہی ہے ٹھیک ہے کہاں تک سیل جائے گا اگر یہ واپس اوپر گیا تو ہمارے پاس یہ ایک سپلائے کا آرڈر ہے اپنا سوری ایریا ہے اگر یہ اوپر گیا تو اس سپلائے سے جو کہ دوبارہ وہیں سیسٹی نائن سے سیونٹی کا ایریا ہے جا کے اس طرح سے گرے گا ادروائز نہ بھی گرے یعنی کہ اوپر نہ بھی جائے یہ اسی جگہ سے ہی نیچے گر جائے گا سیمپل ہے کوئی لوٹ وہ نہیں ہے صرف پرائی سیکشن اور کینڈل سٹک کو پڑھنا آپ کو آتا ہو کہ فلان کینڈل کیا کہہ رہی ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مارکن نے کہاں جانا ہے ابھی بھی گولڈ جو ہے وہ سیل ہے پریویس میری آپ فورکاس اٹھا لیں وہ ویسے اس ویڈیو کی اینڈ میں آپ کو سکرین پہ شو ہو جائے گی جو کہ میں نے آپ کو سیلنگ کا ایریا بتایا تھا اس وقت گولڈ یہاں پہ ٹھہرا تھا میں نے کہا یہ اس جگہ پہ آئے گا سکسٹی نائن پہ ٹھہرا کہاں پہ تھا ٹھرٹی ٹو پہ ٹھہرا تھا ٹھیک ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں سیل جانا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ نیچے آئے گا تو میرا آئیڈیا بھی تھا کہ نیچے آئے گا لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ میں نیچے یہاں سے نہیں یہاں سے میں سیل نہیں کروں گا کے نیچے آنا ہے میں نے سیل یہاں سے لینا ہے اس طرح سے میں نے کہا تھا آپ پریویس ویڈیو جا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کہا تھا اور موجودہ جو فورکاستر گول کی وہ یہ ہے ٹھیک ہو گیا کوئی مشکل نہیں ہے اور سٹاپ لوس اگر آپ شارٹ ترمنٹری لینا چاہتے ہیں سکالپنگ کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ میں یہاں پہ اس کی جگہ پہ لکھ لوں گولڈ اگر آپ سکالپنگ کرنا چاہتے ہو چھوٹا سٹاپ لوس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سٹاپ لوس ہے ٹی بھی آپ یہ رکھ لیں انیس سو پینٹس کا ایریا ٹھیک ہے اور اگر میں اسے آگے لے کے جاؤں یہ ٹرینڈ لائن کو یہ ایریا وہیں انیس سو پینٹس یہ دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کے ساتھ ہی یہ ٹرینڈ لائن اٹیچ ہے ٹرینڈ لائن سے ریجیکشن لے یا ڈیمانڈ سے ریجیکشن لے ہم نے ریجیکشن کو دیکھنا ہے اگر یہ اس کو بریک کرتا ہے یہ جو مارکیٹ ہے یہ ٹینڈلز آئیں گی اگر اس ڈیمانڈ کو بریک کرتی ہیں تو نیکس ٹارگٹ ہمارا پھر نیچے ہوگا جو کہ انیس سو بیس کا لیور ہے ٹیک ہو گیا تو پہلا ہم نے ٹارگٹ دیکھنا ہے انیس سو چالیس پھر دوسرا دیکھنا ہے انیس سو چوتیس یہ دو ٹارگٹ ہے سیل کے تو یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اور امید ہے آپ کل سیل کا سیٹ اپ دیکھیں گے مارکیٹ میں اور سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے انیلیسز کرنے میں آپ کو خود شور ہے اور جو ایس ایم سی والے بھائی جان ہیں وہ سیل لگائیں گے اس ایریا سے جو کہ انیس سو اٹھانوے کا ہے وہ کس طرح سے لگائیں گے میں آپ کو بتا ہوں ہر میتھڈ کے مطابق میں آپ کو انٹری دیتا ہوں ایچ فور کے مطابق دیکھا جائے تو جو ان کی لوجک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کوچ ہو گیا ٹھیک ہے لاسٹ لوجو بریک ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر سپلائے کا ایریا ڈھونڈا ہے جو کہ اس سپلائے کو وہ کہتے ہیں آرڈر بلوک اور ہمارے پاس جو سپلائے ہے ایچ فور کے مطابق وہ یہ ایریا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ والا اوپر والا میں ریموو کر رہا ہوں تو وہ کیا کریں گے اس ایریا سے سیل کی ٹریڈ دھونڈیں گے جو اکے بنتے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو سے یعنی کہ انیس سو بانوے سے ٹریڈ بنتی ہے انیس سو بانوے سے لے کے دو دور چار کا ایریا ہے وہ اس طرح سے ٹریڈ ڈھونڈے گے کیونکہ یہ بڑا ٹائم فریم ہے ایچ فور کا جب آپ اسے ریفائن کرو گے تو پھر آپ کو کچھ مزید یہ ایریا چھوٹا دکھائی دے گا یہ یہاں پہ ایس ایم سی کی ٹریڈ ہے یہ ہمارے پرائیس ایکشن والے ٹریڈ اتماعید ہو گئے ٹھیک ہوگیا پرائیس ایکشن والے سکالپنگ زیادہ کرتے ہیں جو لونگ ٹرم ٹریڈنگ کرتا ہے وہ ایس ایم سی والا ہے یعنی کہ ایریا گھول کرتا ہے اب میں ڈاریکٹ آپ کو لے کے چلتا ہوں ایکشن والاور ٹی ایف میں جہاں پہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا سپلائی کا ایریا ملے گا یہ جو ہمارے پاس ایچ فور کی سپلائی ہے اب ہم نہیں اسے کہ میں ریفائن یہ بھئی ریفائن ہوگی ہماری یہ ہوگی ایچ وان کے مطابق اب ڈاریکٹ میں اسے ایم فائیب میں لے کے آ دوں ایم فیفٹین میں نہیں ڈاریکٹ ایم فائیب میں اگر یہ چارٹ آ جاتے ہیں میرے پاس جی چارٹ آگے دیکھتے ہیں کینڈلز آتی ہیں ہاں جی آگئی ہیں اب اس ایریا کو ہم ریفائن کرتے ہیں جو کہ ہمارا ریفائن والا ایریا یہ بنتا ہے دوہدار ایک سالے کے دوہدار چار تک اب میں اسے ڈاریکٹ ایچ فور میں لے کے جلد ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہو کہاں پہ انٹری بنی ہے ہماری جو ہم انٹری رہے تھے نائنٹین نائنٹی ٹو سے اب وہ ایس ایم سی والی انٹری لیں گے دوہدار سے لے کے دوہدار چار کے درمیان سے اور سٹاپ لاز وہ اپنا دوہدار چھے رکھیں یا پھر دوہدار داس رکھیں سکسٹی پپس کا تو سٹاپ لاز موسٹ ہے گول پہ ٹھیک ہو گیا یہ سٹاپ لاز اوپر دیکھیں یہ نیچے اتنا ٹی پی یہاں سے ایس ایم سی والی ٹریڈ دیں گے یہ ہمارے پرائیس سکشن والوں کا سٹاپ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جو ایس ایم سی والے ٹریڈ کریں گے ہم صرف تجویہ دے سکتے ہیں باقی آپ نے اپنی طرف سے بالکل کنفرم کرنا ہے یا جیسے میں نے کہا یہ پرائیس سکشن والے یہاں تک ٹریڈ کریں گے ایس ایم سی والے نہیں کریں گے جو سٹرکچر بیس والے ہیں وہ اوپر جانے تک انتظار کرنا ہے کیونکہ ٹرینڈ ڈاؤن ہے زیادہ اوپر جانے تک انتظار کریں گے وہ می بھی ہو سکتا ہے یہاں سے سیل کریں اور لانگ ٹرم وہ ہولڈ کر رہے ہوں می بھی سیل نہ جائے یعنی کہ پہلے بائے ہو کے دوبارہ اس طرح سے سیل نہ گرے یہ بھی ممکن ہے کیوں ممکن ہے وجہ آپ کے سامنے ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ابھی جاری ہے ابھی تک معاملات سیٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے فنڈامنٹل پہ آپ نے لازمی غور کرنا ہے تو اس حالات میں آپ نے ٹائٹ سٹوپ لوس کا یوز کرنا ہے امیدہ آپ سمجھتے ہوئے ٹائٹ سٹوپ لوس کیا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سٹوپ لوس اور بہت بڑا ٹپی ہٹ ہوتا ہے تو کوئی مطلب نہیں ہونے دے لیکن ہولڈ نہیں کرنا ہے یہ نہیں سوٹنا ہے کہ میں اوپر سے ایک اور ٹریڈ لے دوں گا باقی اس طرح کی بھی ٹریڈر ہیں جو کہ اوپر سے ٹریڈ لے کے لوس کو بک کرتے ہیں کور کرتے ہیں بک کہتا ہوں تو وہ ایک الہتر چیز ہے ٹھیک ہو گیا اور جو کوچ میں نے یہاں پہ بنا کے دکھایا اگر میں آپ کو نیچے سے بائے کرنے کا بتاؤں کہ ایس ایم سی والے بائے نیچے سے بھی کار سکتے ہیں کہاں سے کریں گے ایس ایم سی والے اب ایچ فور کی مطابق جو کوچ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جو اوپر میں نے بنایا اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوچ ہے ایس ایم سی والے بائے کریں گے وہ سیل نہیں کریں گے یہاں سے وہ نیچے سے بائے کریں گے نیچے ڈیمانڈ سے بائے کریں گے جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آرڈر بلک ہے کہ وہی یہاں سے بائے کریں گے ایس ایم سی والے اور لانگ ٹرم اوپر جانے دیں گے اور ان کا جو ایریا ہوگا وہ یہ ٹی پی ہوگا جو کہ دو ہزار کرنے والے یہ ایس ایم سی والے کا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے ایریا بتایا ہے کوچ یہ کوچ کیس طرح سے پتہ لگا آپ اگر ایس ایم سی ٹریڈر ہو تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا بریک اپ سٹرکچن ہوا ہمارے پاس یا بریک اپ مارکیٹ مارکیٹ سٹرکچن ہو گیا ہمارے پاس یہ ہائی سیلیکٹ ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہائی ہے یہ کنفرم ہائی ہے اب اس کنفرم ہائی کو مارکیٹ نے بریک کر دیا بریک جو کنفرم ہائی بریک ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کوچ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کوچ آیا اب ہم نے نیچے ڈیمانڈ دونی ہے جسے آپ آرڈر بلوک ہے تو ایس ایم سی والے مارکیٹ اس آرڈر بلوک کے بلوک پہ آئے گی آپ ویٹ کرو گے اور پرائس سیکشن والے وہ یہاں سے سیل کریں گے آپ یہاں سے بائے کرو گے ٹھیک ہو گیا امید آپ کو یہ انیلیسس سمجھا گے ہوں گے باقی اس انیلیسسس کا آپ نے سکرین شارٹ لینے یا اس طرح سے آپ نے تصویر بنا لینی ہے یا پھر اپنے ٹریڈنگ ویو پہ آپ نے ڈراغ کر لینا ہے اس ٹریڈنگ ویو کا اس چارٹ کا میں کوشش کروں گا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں آپ اسی چارٹ کو آپ امپلیمنٹ کر دیں امپورٹ کر دیں اپنے ٹریڈنگ ویو میں اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو دوستوں تک پھیلائیں ٹھیک ہے ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کی طرف سے مجھے سپورٹ ملے گا تو انشاءاللہ کافی کچھ میں چینل پر اپلوڈ کروں گا میرا بیسک بھی اپلوڈ ہے موبائل کا بیسک کمپیٹر پر میں نے سکھایا ایمٹی فور کس طرح سے کمپیٹر کا یوز کرتے وہ پلی لیسٹ اپلوڈ ہے کیندل سٹک سٹریٹیجی وہ بھی اپلوڈ ہے پرائس سکشن فول کورس وہ بھی اپلوڈ ہے یہاں تک جو میں نے پیڈ منٹورشپ دی ہے جتنے لیکچر بھی میں دے چکا ہوں وہ تمام لیکچر میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہیں تو امید ہے آپ کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملے گی مجھ سے مجھے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے لئے بھی میں بہت کچھ کروں گا اور ان فیچر میرا پلان ہے کہ میں لائف ٹریڈنگ کروں اب لائف ٹریڈنگ کا کیا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ میں ٹریڈنگ کھول کے بہت جاؤں آپ کو لائیول پتھوں گا آپ باعث سیل کرتے رہو میں بھی آپ کے سامنے ٹریڈ لوں گا ٹھیک ہے جو ظاہر ہے ٹریڈ میں لوں گا وہ اپنے پلے نے باقی سٹوپ لاؤں ٹھیک ہو یا پھر ہو ٹی پی وہ پھر آپ کا نصیب اور میرا نصیب ٹھیک ہو گیا باقی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی